السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرق شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوزوکی کلٹس کو پینٹ کرنے کے اوپر کتنا خرچاتا ہے مٹینک پینٹ کے اوپر کتنا خرچاتا ہے اور اس کے علاوہ پلین رنگ کے اوپر کتنا خرچاتا ہے سارے ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو جناب یہ سوزوکی کلٹس ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے باہر باہر سے ٹوٹل شاور کرنا ہے اس کے دو فٹ بورڈ نئے ڈالے گئے ہیں اور اسے شاور اسے باہر سے سپری کریں گے اور اس کے جو پچھلا بمپر ہے اسے پینٹ نہیں کریں گے یہ ویڈیو میں اپنی دکان پر نہیں بنا رہا کیونکہ اپنی دکان پر یہ آج میرے ایک شاگرد تھا جس نے دکان نیو دکان ڈالی تو نیو دکان ڈالنے کے بعد آج وہ پہلی گاڑی اپنی دکان پر پینٹ کر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا کہ استاد جی آپ آئیں اور میرے ساتھ گاڑی پینٹ کروائیں یہ ہے سوہیل جو کہ میرے ساتھ کافی ارسل تک کام کرتے رہے ہیں آج اللہ تعالی نے انہیں اپنی دکان دی ہے تو مجھے بلایا کہ آپ پہلی گاڑی پینٹ کر رہا ہوں اور آپ ساتھ ہوں گے تو اچھا ہوگا تو میں ان کے پاس آیا ہوں اور گاڑی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر فیلنگ تھی فیلنگ کی گئی ہے فیلنگ کرنے کے بعد اس کی ٹیپنگ وغیرہ ساری کر دی گئی ہے اور ٹیپنگ کر رہے ہیں ٹیپنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد گاڑی کے اوپر جو فیلنگ وغیرہ جہاں پر ہوئی ہے فیلنگ والی جگہوں پر پینٹ ڈالیں گے پہلا کوٹ اور اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم تین تین کوٹ اس پوری گاڑی کے اوپر سپریے کریں گے پینٹ کو پہلے کوٹ میں جیسا کہ میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پہلے کوٹ میں رنگ کو گاڑا کر کے ڈالا جاتا ہے اور یہ گاڑی ہم کر رہے ہیں تیس ہزار روپے میں اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ تیس ہزار روپے کا خرچہ آیا ہے اس کے اوپر خرچہ ویڈ مستیریل ویڈ لیور ٹوٹل جو ہے ہم نے اونر سے تیس ہزار روپے لیے ہیں جس میں ہم نے اس کے فرش بھی پینٹ کرنے ہیں دونوں بمپر پوری باڈی اور اس کے علاوہ پچھلا بمپر بھی ہم نے پینٹ کرنا ہے جناب سب سے پہلے ہم اس کے پینٹ کریں گے جہاں پر فلنگ کی گئی ہے اسے پینٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے مزید تین کوٹ پینٹ ڈالیں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کی کمپاؤنٹ پالش ہوگی کمپاؤنٹ پالش کے بھی طریقے میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اگر یہی گاڑی آپ مٹیرک پینٹ میں پینٹ کریں تو کم سے کم آپ کا پینتیس سے چالیس ہزار روپے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خرچہ آئے گا اگر آپ نے اچھے رنگ میں گاڑی پینٹ کرنی ہے پلین کلر میں تو آپ کا خرچہ تیس ہزار پچیس سے تیس ہزار روپے آپ کا خرچہ آ جاتا ہے اور اگر آپ نے درمیانے پینٹ میں کرنی ہے پینٹ تو آپ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً آئے گا اٹھارہ ہزار سے لے کر چوبیس ہزار تک اور اگر درمیانے پینٹ درمیانے کام کرنا ہے گاڑی کا مٹیلک کلر میں تو آپ پچیس سے تیس ہزار روپے ذہن میں رکھ لیں اور اگر اچھا کام کرنا ہے تو پینٹ تیس سے چالیس ہزار روپے آپ ذہن میں رکھ لیں مٹیلک پینٹ میں مٹیلک پینٹ اور سادہ پینٹ یہ الگ الگ پینٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میری ویڈیو اس چینل پر موجود ہے اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اس چینل پر وہ ویڈیوز موجود ہیں تو سہل کی آج یہ پہلی گاڑی تھی جو کہ اس ورک شاپ میں اس نے ورک شاپ کھولی اور ورک شاپ کے بعد آج وہ پہلی گاڑی پینٹ کر رہا تھا جس کے لیے اس نے مجھے سپیشل دعوت دی کہ آپ آئیں اور آپ ساتھ ہوں گے آپ ساتھ ہو کر یہ گاڑی پینٹ کروائیں تو میں سپیشل اس کی دعوت پر آیا ہوں جناب پیلا کوٹ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پر فیلنگ تھی اس کے اوپر ڈالنا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم پوری گاڑی کے اوپر پیلا کوٹ ڈال رہے ہیں پیلا کوٹ اس سے مراد یہ کہ جو پوری گاڑی کے اوپر رنگ ڈالنا تھا وہ پیلا کوٹ ڈال رہے ہیں اس سے پہلے ہم ایک کوٹ ڈال چکے ہیں فیلنگ کے اوپر پیلا کوٹ ڈالنے کے بعد رنگ کو جیسا کہ میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پتلا کیا جاتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا پتلا کرنے کے بعد ہم نے اسے گن کے اندر ڈالا اور دوبارہ ریپینٹ کر رہے ہیں سیکنڈ کوٹ کے لیے اس کے جو دو دروازے ہیں وہ الگ سے کھلے ہوئے پڑے ہیں پچھلے بمپر پر کوئی کام نہیں کرنا پچھلا بمپر اس کا نیو ڈالنا ہے تو نیو ڈالنے کی وجہ سے پچھلے بمپر کی نہ ہم نے ٹیپنگ کی ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے کیونکہ جب آنر کی طرف سے نیا پینٹ آئے گا آہ سوری میں پینٹ گیا گیا جب آنر کی طرف سے نیا بمپر آئے گا تو اس کے اوپر ہم پینٹ کریں گے اور پچھلا بمپر صرف اس کا رہ جائے گا باقی گاڑی کو آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی کمپاؤنڈ اور پالش کی جائے گی اور اس کی نکھار بھی خوبصورت آ جائے گی تو جناب سیکنڈ کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکنڈ کورٹ میں وہ کام کر رہے ہیں باہرحال میں کھڑا ہوں اور میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے سوہیل کا کہنا ہے کہ مجھے تھوڑی سی گھبرہت ہو رہی ہے باہرحال میں نے اسے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں دل کھول کر رنگ ڈالیں خراب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ کر لینا انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے بندہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ غلطی نہ کرے غلطی کرے گا تو وہ سیکھے گا اور کامیاب ہوگا جناب دو دروازے اس کے کھولے پڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھولے جیسا کہ یہ فٹ بورڈ کے جو اندر کی گلائش تھی یہ ہم بنا رہے تھے تو اس میں دروازے لگے ہوئے کام نہیں ہو سکتا تھا اس لئے یہ دروازے کھلوانے پڑے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے بمپر پر کام نہیں کرنا پچھلا بمپر نیو ڈالا جائے گا تو آج جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن کی وجہ سے اسے لائے بھی نہ جا سکا تو اسے نیکس ٹائم پینٹ کریں گے یہ گاڑی پینٹ ہو رہی ہے تیس ہزار روپے میں جبکہ اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے ٹوٹل وہ آیا ہے نو ہزار روپے کا جناب اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بارش کا موسم ہے تو بارش کا ایک کترہ ادھر آ کر گر گیا اور یہاں پر یہ رنگ تھوڑا سا خراب ہوا بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا موسم ہے بہرحال بارش کا صرف ایک ہی کترہ آیا ہے یہاں پر اور وہ آ کر اس جگہ پر گرا اور یہ پینٹ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے بارش کے موسم کی وجہ سے ہم نے ہارڈنر بہت تیز رکھائی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ پینٹ خوشک ہو جائے گا جناب اگلی اگلا جو شو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں فینڈر دونوں دروازے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم آ چکے ہیں پچھلی سائٹ پر وہ جو دو دروازے اس کے کھلے ہیں اسے الگ سے پینٹ کیا جائے گا جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگلے مرگاٹ پر اگلے پر جناب گاڑی کمپلیٹ ہو چکی ہے سائٹ میں آپ دو دروازے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو کیونکہ کافی لیٹ ہو گئی تھے تو گاڑی کو پینٹ کر کے اندر دکان کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پال پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں آپ کا پیار بھائی وکر اور آپ کا اپنا چینل وکر